بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالسلام ورڈ کی طرف سے تمام جو ویورز ہیں ان کو السلام علیکم اور آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں سپر ایشیا کی آٹومیٹک فلی آٹومیٹک مشین ہے اور اس کا موڈل ہے ایس اے ایٹ زیلو نائن جی ڈے بیو ایس ایس ہم آپ کو اس کا فرق بھی بتائیں گے کہ ایس ایس سٹینڈز پور کیا ہے اور یہ ان کے جی ڈی ڈے بیو موڈلز ہیں ان میں کیا ڈی پرنس ہے دوسرے موڈلز کے ساتھ اور مارکٹ میں اس وقت جتنی بھی آٹومیٹک مشینز موجود ہیں ان میں تمام مشینوں سے سب سے زیادہ کم پرائس سپر ایشیا نے رکھی رہے اور سپر ایشیا کے تمام فانکشنز باقی تمام ان موڈلز کو کمپیٹ کرتے ہیں مارکٹ میں جتنی باقی کمپنیز کی آٹومیٹک مشینز موجود ہیں اس میں سیم تو سیم فنکشنز ہیں پروگرامز ہیں سب کچھ وہی ہے لیکن پرائس سب سے کم ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی مشین ہے ابھی ہم آپ کو اس کا جب باکس ہے اس کو دکھا رہے ہیں باہر سے آپ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں اور یہ ایک شارٹ ریویو ہوگا باقی ہم اس کا اگر آپ کو مزید ڈیٹیلز ریکوائیڈ ہوں گی تو آپ ہم سے کمنٹس کر کے چینل کے اوپر اور پوچھ سکتے ہیں اور بزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک عبدالسلام ورڈ کو لائک اور سکسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل کا بٹن دبا کر سکسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے صرف آپ کو مل سکے اور یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے سپر ایشیا کی اور یہ سٹینلیس ٹیل باڈی ہے ابھی ہم آپ کو اس کا اندر سے جو ہے وہ مشین دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مشین بہت اچھی لگے گی اور اٹریکٹ کرے گی اچھا جی ویورز ہم نے اس کی انبوکسنگ کر دی ہے اور اس کا مرے جو دبا تھا وہ اتار دی ہے اور یہ مشین آپ اندر سے دیکھ رہے ہیں اس کا جو تب ہے نا بیسیکلی یہ وہی تب ہے جس کو ڈالرز جو ہے وہ دائمنٹ کہہ کے اور ٹھیک ٹھاک مہنگا بیچ رہا ہے صرف اپنی برینڈ نیم کو جو ہون کیس کھا رہے ہیں اور خیر وہ ظاہری بات ہے ہر کمپنی کی کوچھ اپنی اپنے اس سیاد دکی ہیں کچھ نیگٹیوٹی کی جو اپنے BEC نیگٹیوٹیوٹی virtue ستیلس ٹیل بارڈی ہے اس میں جی ڈبیو بھی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ میٹل بارڈی ہوتی ہے جس میں دوسرے کلرز آپ کو مل جاتے ہیں لیے جاتا ہے beatấلس ٹیل ہے اس پر زنگ نہیں آئے گا اور اس کے جو نیچے فیٹ ہوتے ہیں جس کے فٹ ہیں وہ ایڈجیسٹیبل ہیں جو فرنٹ ٹو فیٹ ہوتے ہیں اگر اگر خرش ہنچا نہیں چاہے تو اس کو وہ لیول کیا جا سکے اور آرٹو بیلنسنگ سسٹم ہے اس کے اندر پروگرامز اس کے تمام وہی ہیں جو باقی مشینوں میں ہوتے ہیں کوک واش ہوتا ہے اور سٹرم واش ہوتا ہے جو باقی فنکشنز ہوتے ہیں آٹ نو پروگرامز ہوتے ہیں وہ اس میں پروگرامز ہیں ہم ابھی ان کی طرف نہیں آ رہے ہیں جو انجینئرنگ ریویو ہے اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں اس کا جو ہم ہم یہاں سبھی دکھانا چاہ رہے ہیں اس کی مین جیس اب سے اچھی ویورز یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں آٹومیٹک مشینز میں سب سے کم پرائیس ہے اس کی اور وہ پرائیس ہے صرف فیفٹی نائن تھاؤزنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ باقی مشینوں سے اگر آپ کمپیٹ کریں گے جا کر اپنے ان کی ویب سائٹ کریں کمپنی میں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ واقعی بہت کام ہے اور یہ بہت زبردست ویریانٹ ہے بہت اچھا ویریانٹ ہے اس میں وارٹر ان لیٹ بھی ہے وارٹر آؤٹلٹ بھی ہے اور تمام چیزیں کے ساتھ دی بھٹر ان لیٹ اور آؤٹلٹ دونوں پائپ ساتھ دیے جا رہے ہیں اور بہت اچھی مشین ہے ہائیلی ریکمنٹیڈ ہے عبدالسلام ورڈ کی طرف سے ہم آپ کو یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی مشین ہے باقی اس میں آپ کو مزید کوئی اگر سوالات ہوں تو وہ آپ ہم سے کمنٹ کر کے بلکل پوچھ سکتے ہیں مجھے ناظرین ہم نے یہ جو مشین ہے پولی آتوماتک اس کو انسٹال کر لیا ہے اور انسٹال کر لیا ہے اور انسٹال کر لیا ہے آپ کو تک میں کی طرح کرتے ہیں یا آپ کو ہم سے ہمارے چاہیے جانے کی طرح کرتے ہیں اب پہ ہم نے اس میں کپے ڈال دی ہوئے اور پرگرام پیٹرز ہے پانی گیر رہا ہے آپ نے کہیں کام کو تک مشین لے رہی ہے بیسید نہیں ہونی چاہیے جب آپ پائپ اسٹال کر رہے ہیں خیال کرتے ہیں اور آپ کو جو الیکٹریسٹی پلگ ہے وہ کوپنی سوچ ہونا چاہیے لویز میں ہونا چاہیے ہم نے پروگرام پیٹر کر لیا ہے اس کے ایک پر اور جو ہمارے ریکوائر تھا اور اب یہ مشین ابنا پوسیس سٹارٹ کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی عبدالسلام ورک سے ہمیں اجازت دیجئے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ